مولوی تو امام حمد بن نمبل ہے تین بادشامہ نہ ٹکر لئی جنہاں جی واسق نابی موتسیم ناڑ بھی تین بادشامہ دا دور گزریا امام صاحب نو مار دیا انہاں نے کوڑے مارے تین امام صاحب نو انہاں بیڑیاں پاوا کے موتسیم کیسی انہوں اٹھتے سوار کر کے میرے کو لیاو ایک ایک ہو سکتا ہے بادشاہ دا آرڈر ہو ویتے مننے نہیں انہوں بیڑیاں پاو تین اٹھتے سوار کر کے لیانا ہے تین انہیں آرڈر کیتا اٹھتے سوار ہون لگیاویں امام حمد بن نمبل دی مدد نہیں کرنی تین اتاران لگیاویں مدد نہیں کرنی تین بیڑیاں پاییاں ہون تین کئی باری ڈاندے سان امام حمد بن نمبل اٹھتے بین لگیاویں تین اترن اترن رلے ہوئی تین بادشاہ مکہندہ سی داسو ایک قرآن مخلوق ہے کے نہیں فرمایا قرآن مخلوق نہیں ہے پھر جلاد کھڑے ہون دے سان لین اچ تین ہر جلاد نو سی بھائی صرف دو کوڑے مارنن تاکہ مٹھا کوڑا امام صاحب نو لگے تازہ دم ہر جلاد ہٹ کے دو دو ہٹ جاں بھائی نمہ آوے دو کوڑے مارے نمہ آوے تین دو کوڑے مارے تین جدو ہم امام صاحب نو کوڑا مار کے فارغ ہون دے سان آپ فرما دے سان الحمدللہ الحمدللہ پھر امام صاحب اپنے شاگردن نو تے امام نو تسلی دین واسے جدو آپ نو کوڑے لا گئے ہو فارغ ہون دے سان نا جدو وقفہ ملدہ سی آپ فرما دے سان کل نیسیبنا اللہ ما کتب اللہ لنا و مولانا وعلاللہ فل یتوکل المؤمنون فرمایا میرے حبیبے تُس ہی اعلان کرو ہرگز کوئی مسئیبت نہیں پہنچ سکتی جب تک میرے اللہ نے وہ میرے لئے لکھ نہیں دیا بندے کو مسئیبت ہرگز نہیں پہنچ سکتی وگر وہی جو میرے رب نے لکھ دیا ہے وہی ہمارا مولا ہے اور مسلمانوں کو ہمیشہ اسی پر ہی بروسہ کر رہا ہے اے امام صاحب اے ایت پڑھ دے سان پھر موت سم جڑا سی نا موت سم امام صاحب تے کن نے چاہ کیوں نے کہا حارون پتر سی نا حارون رشید موت سم دا وہ کہنا سی حارون پیارا ہے نا تُس یتنے بڑے عالم ہو مسلمانہ دے میں تُس ہی پیارے ہو ایک واری کم از کم کہہ تا دیو نا کہ میں قرآن مخلوق ہے ایک واری تا کہہ دیو میں کوڑے تو آڑے بند کرا دیاں گا آپ نے فرمایا تُو بادشاہ آپ نہیں جائیے تُو قرآن حدیث تُو کوئی دلیل لیا اینج میں تیری کیونگل انہیں کہا پھر مارو پھر مارو اسی کوڑے امام صاحب فرمانے میں نے یہ جائے لگے ہاتھی نویں لگ دے تچیخ اٹھتا اسی کوڑے امام محمد بن نمبل کھا دے تَفیر آپ دعا فرمانے انہیں سن رحم اللہ ابل حیسم غفر اللہ ابل حیسم یا اللہ ابل حیسم نو بخش دیوی یا اللہ ابل حیسم ترحم کری آپ دے بیٹے عبداللہ کہنے لگے حضور پتر محمد وڑا دعا مکی دے وستے کرنے دیاری رہتی فرماو پترہ بغداد تا بڑا وڈا ڈاکو سی لوہار ذات دا لوہا رہے ہیں تو ڈاکو بڑا وڈا ہے جدو میں نو کوڑے مارن لے جا رہے سن ایک موقع ہوتے تیگو آ گیا کہنے لگا حضور میں چوری دی خاتر اٹھارہ ہزار کوڑے کھا دیں چاند کوڑے کھا کے حق نہ چھوڑ دے ہو چاند کوڑے کھا کے حق نہ چھوڑ دینا کہنے لگا اس دیئے گل میں نو کھڑا کر گئی اس دیئے گل میں نو کھڑا کر گئی آج صدیان بعد جمعہ دے ٹائم ابو الحیثم تا ذکر ہویا کے نہ ہویا کہ گل تائیں جے جس دی گل امام فرمایا جی چاند کوڑے کھا کے میں اٹھارہ ہزار کھا دیں چوری نہیں چھوڑی کہ تسی چاند کوڑے کھا کے حق نہ چھوڑ دینا امام صاحب اپنے پتر نو کہنے دے تھا اس دی گل میں نو استقامت دے گئی سی کہ یارہ جے چوری ہیں دی خاطر لوگ کوڑے کھا بنتے حق دی خاطر اسی نہیں کھا سکتے اے وجہ دین تا اسی اے تا امام محمد بن عمبل ہی ہے ترے بادشامانہ ٹکر رہی آپ دی ترے بادشامانہ جدو متوکل دا دور آیا نہ متوکل دا انہو پھر قدر آگئی امام صاحب دی ساڑھے ست لکھ حدیثاں یاد سن امام محمد بن عمبل ترے ساڑھے ست لکھ حدیثاں جس نو یاد ہون ترے اٹھتے بن کے کوڑے مارے جا رہے ہون ترے بازار اچھ مارے جا رہے ہون ترے تماشائی کھڑے ہو جان ترے جدو کوڑے مار کے فارغ ہون ترے امام محمد بن عمبل خود فرماندے سن اٹھتے بدے ہو یہاں فرماندے سن جیڑا جان دا ہو ترے جان دا میں محمد بن عمبل ہاں جیڑا نہیں جان دا ہو جان دا ہوئے کہ میرا نام محمد بن عمبل تے بادشاہ اے کہن دا ہے کہ قرآن مخلوق ہے تے میں اٹھتے بدے ہوئے اعلان کر رہے ہاں کہ بادشاہ جیڑا ہاں غلط کہن دا ہے اون کنے کوڑے کھاڑے مسیطہ واسطہ کنے کوڑے کھاڑے تے تراویہ واسطہ کنے کوڑے کھاڑے کیا ہوتی اون تے گل کوئی نہیں کرتا ہے میں تے پہلی کہن دا ہوں دا سی لوگ ساڑھے مزاق اڑھان دے سن کہ سپیکرہ تک گل نہیں رہنی گل بڑی اگے چلی جانے اے ساڑھی قوم ساڑھا مزاق اس ویڑی اڑھان دی سی یہ ہے ہمیں جذباتی گل نہ کرنا تو میں کہتا تھا سپیکرہ تک گل نہیں رہنی گل صدیق اکبر پہلے دن فرما دیتی سی کہوں جی جو حضرت عمر نے کہا سینا کہ بابا کہ جناب اے زکاة نہیں نہ دیں دے باقی تک کلمہ بھی پڑھ دیں روزے بھی رکھ دیں حاج بھی کر دیں بابا سارے کم کر دیں نمازوں پڑھ دیں تسی کم از کم تھوڑا جا ہاتھ ہوڑا رکھوئے نا ناوی لڑنا ہے تسی اے گل جدو حضرت عمر کی تھی فرمایا عمر یہ کیا بات کر رہا ہے تو لَوْمَنَاُنِيَ كَالًا لَجَاهَتْتُهُمْ فرمایا زکاة تو بڑا آگے کا مسئلہ ہے جو حضور کے زمانے میں اونٹ لاتا تھا زکاة کا اور اس کا گھٹنا باندھنے کے لیے رسی لاتا تھا اب اونٹ لائے اور رسی نہ لائے صدیق اس کی بھی گردن کٹ کر آگے اب تو کسی کے پاس کوئی دلیل بھی ایسی نہیں ہے تو مسجدیں بند ہو گئیں صدیق اکبر دیکھ رہے تھے اگر آج میں نے تھوڑی سی ڈھیل دینا تو قیامت تک لوگوں نے میرے عمل کو دلیل بنا کر اسلام کا تیہ پانچہ کر گرا گئے اب تو کسی کے پاس دلیل بھی کوئی نہیں تو ایسے ایسی جناب ٹی ویوں پر بیٹھ کر ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں صدیق اکبر فرما فرما صدیق کے ہوتے ہوئے کوئی دین میں کمی کر سکتا ہے حضور ہمیں مکمل دین دے کر گئے بات تو اتنی ہے اس کے اندر اور تو گئے نہیں میرے سپورت تو دین نہیں ہے کیوں جی دین کا وارث تو خود مالک ہے دوسر نے دین دیا دین کے رسول اللہ ہمیں دین دے کر گئے پھر ہمارے بزرگوں نے متوکل نے پھر ایک لاکھ روپے بیجا کہ آپ کے ساتھ بڑا ظلم ہوا کیوں جی بڑا ظلم ہوا آپ کے ساتھ تین بادشاہوں نے ظلم کیے حضور یہ میں آپ کا قائل ہوں میں آپ کے بڑا قدردان ہوں آپ کے ساتھ بڑا ہی ظلم ہوا یہ لاکھ روپے نظرانہ قبول کر لیں اور جس کو بیجا تھا اس کو کہا کہ اگر امام صاحب قبول نہ کرے نا تو ان کو عرض کرنا کہ آپ پیسے لے لیں اور آپ کو ضرورت نہیں ہے تو غریبوں کو دے دینا جب امام صاحب کے پاس سنو یہ تھے وہ علماء جن پر حضور نے ناز فرمایا جن کے ذمہ حضور اپنا دین چھوڑ کر زاری دنیا سے تشریف لے گئے یہ تھے وہ علماء یہ تھے وہ علماء جنہوں بادشاہ در لکھ روپے آیا نا آپ رو پڑے آپ نے فرمایا یا اللہ پہلے تھے میرے دین دا امتحان ہویا ہون میری دنیا دا امتحان ہون لگا اور یہ میرے لئے اس امتحان سے سخت امتحان ہے کہ بادشاہ اب مجھے پیسے دینے لگ پڑے یا اللہ یہ کیا امتحان ہے میرے لئے پھر آپ نے فرمایا واپس لے جا میں نو پیسے نہیں چاہی دے انہیں کہا حضور بادشاہ کہندہ سی متوکل کہ حضرت صاحب انہوں عرض کرنا منگتہ انہوں دے دینا آپ نے فرمایا میرے گھرد مقابلے بادشاہ دے محال دے بار زیادے منگتے آن دین اے واپس لے جا بادشاہ انہوں کہنا منگتے ہیں انہوں اپنے ہاتھ نال دے وے احمد بن عمل تیرے پیسے لے کہ سوالیاں انہوں ہی نہیں دینے یہ وہ لوگ تھے جن کی وجہ سے آج بھی اسلام ناز کرتا ہے آج بھی اسلام ناز کرتا ہے جن پر اور جدو امام احمد بن عمل نو کوڑے مروان آڑے ہو بھی مولوی سن جنہوں امام احمد بن عمل نو کوڑے مروائے ہر دورے چھے ہو جائے لوگ رہے کوئی نویں تھوڑے ہو امام احمد بن عمل نو جدو کوڑے لگ رہے سن نہ اٹھو تے تے آپ فرمان دے سن فرماؤنا بیتیاں نو کہہ دینا کہ ساڑے اور تو آڑے درمیان جنازے فیصلہ کر دینا تے جدو امام احمد بن عمل دنیا تو کہہ تے ستارہ لکھ لوگاں نے جنازے میں شرکت کی تھی ستارہ لکھ لوگاں نے شرکت کی تھی تے جدو امام صاحب نو کوڑے مروائے سن نا پنجوہ بندہ کوئی نہیں سی انہا دی چار پائی چاہنا را تم آیا نا در تے ہو کیوں بد لسیبہ ہو ہزارہ رنگاؤں میں چرنگیں دے مو